موسیقی نیشنل حقی سٹیڈیم میں چیم منسٹر پنجاب گیمز کی رنگا رنگ احتتامی تقریب کے مہمانے حصوصی صوبائی وزیر تلیم یا مجتبہ شجاور احمان تھے وحدت روٹ کالج کی طالبات نے تقریب میں ابرار الحق کی پڑی ہوئی حمد پر تیبلو پیش کیا اور خوب داد وصول کی ان طالبات کی لیڈر اکسہ اشرف کا کہنا تھا کہ انہوں نے دو روز کی محنت سے اس تیبلو کو تیار کیا ہم نے دو دن میں یہ تیار کیا اور ہمیں بہت محنت ہم نے کیا اور اس پر ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں بس ہماری یہ محنت کا نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہی ہے تقریب میں مہمان حصوصی نے انفرادی مقابلوں پر کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے مگر جنرل ٹرافی کا لان نہیں کیا گیا جس پر لاہور کے کھلاریوں نے سخت میوسی کا اظہار کیا یہاں اگر ساری ٹرافی بغیرہ ہر ٹیم کو ہر جگہ پہ دی جا رہی ہے ہر ایک نام ادھر لیا جا رہا ہے تو اس لاہور کا جو جنرل ٹرافی بنتی ہے وہ بھی انہیں ادھر ہی دینی چاہیے یہ کوئی فیر نہیں ہے کہ بدلہ ادھر ہی ہر چیز دیں ہمیں تو لگتا ہے کہ جو جنرل ٹرافی لاہور کے وہ ادھر ہی دینی چاہیے میڈیا نے جب اس بارے صوبائی وزیر تنیم سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ مقابلوں کے نتائجانہ باقی ہیں جب ان کو بتایا گیا کہ تمام مقابلے احتتام پذیر ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پہلی تین پزیشنوں کا اعلان کیا جائے گا ابھی اناؤنس یہاں پہ وہ کریں گے کہ فرس سیکنڈ تھرڈ ٹیمز کونس ہی آئی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ابھی جو کچھ میچز رہ گئے ہیں جو میں نے پتا کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے مین ٹروفی شاید ہم آج جو ہے اس کو نہ یہاں پہ ابھی اناؤنس کریں فرس سیکنڈ تھرڈ ٹروفی جو ہے اس کو میں ابھی پھر دوبارہ سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کوئی جانے سے پہلے ہو سکتا ہم دیکھی جائیں اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے مقابلے تو اس وجہ سے شاید ہم نہ دے سکیں سپورٹس بورٹ پنجاب کے اہلکاروں نے جھوٹ کا سہارا لے کر وزیر تلیم مجتبہ شجاہ رحمان کو کھیلوں کے احتدام بارے غلط بریفنگ دی سبائی وزیر تلیم اگر اس سے افسوسناک واقعے کی تحقیقات کرائیں تو کھیلوں کے سچے شعبے کو جھوٹ سے پاک کیا جا سکتا ہے کیمرمین حافظ بابر کے ساتھ آمیر ازا خان سٹی وٹی ٹو